بسم اللہ الرحمن الرحیم جین سٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم پیارے دوستو ایران میں کسی زمانے میں خدا دوست نام کا ایک بادشاہ رہا کرتا تھا وہ بہت نیک اور پریزگار بھی تھا جب ذرا بڑھا ہوا تو اس نے بادشاہت چھوڑ دی اور دربیشی کی زندگی بسر کرنے کی ٹھانی خدا دوست کی بیٹی شہزادی گلنار کوب سورتی میں چاند کو بھی شرماتی تھی لیکن باپ کی طرح ہر قسم کے آرام و اسائش کے باوجود عبادت میں وقت گزارتی تھی خدا دوست نے تخت و تاج چھوڑنے سے پہلے شہزادی گلنار سے کہا میں اب دنیا چھوڑ کر تنہائی کے گوشے میں خدا کی یاد میں زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں اس لیے میری خواہش ہے کہ تم کسی شہزادے سے شادی کر لو اور آرام سے زندگی بسر کرو گلنار نے کہا باپ کی خدمت پر سب آرام قربان کرنے کو تیار ہوں شادی کے جمیلوں میں پڑھ کر آپ کی خدمت سے محروم رہنا بدبختی کی دلیل ہے خدا دوست نے ہر چند اسرار کیا مگر گلنار نے باپ سے جدا ہونا گوارہ نہ کیا باپ بیٹی اپنی زندگی خدا کی عبادت اور خدا کی مغلوق کی خدمت میں بسر کرتے رہے چند سال کے بعد خدا دوست کا اللہ میاں کے ہاں سے بھلاوا آ گیا اب بیٹی پر جو گزری وہ کم نہ تھی امیروں وزیروں نے شادی کی تجویزوں اور پیغاموں سے اس کے ناک میں دھم کر دیا اس کے باپ کے وفادار بڑے وزیر نے شہزادی کو محبت سے سمجھایا کہ بادشاہ کی وفاد کے بعد شہزادی کا دنیا ترقیے رکھنا مناسب معلوم نہیں ہوتا عورت ذات اور پھر تنہا کسی سے سلاح نہ مشورہ آخر وزیر کے کہنے پر گلنار نے ایک بڑے سوداگر سے جس کا نام زردار تھا اس سے شادی کر لی گلنار اور زردار بڑے پیار و محبت سے رہتے تھے دو سال بعد زردار نے اپنے بیوی سے کہا پغداد میں میرا کاروبار ہے اب میں کچھ عرصے کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ وہاں جا کر اسے دیکھاؤں کیونکہ اس دنیا کا عیش و آرام روپے پیسے سے ہی ملتا ہے آپ یہاں میرے بھائی درویش کی حفاظت میں رہیں میں آندھی کی طرح جاؤں گا اور بگولے کی طرح واپس آ جاؤں گا میں خود بھی تو آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتا مگر اب جانا ضرور ہے زردار گلنار کو درویش کی حفاظت میں چھوڑ کر سفر پر روانہ ہوا کچھ عرصے تک درویش گلنار کے پاس آتا جاتا رہا زردار کو بغداد میں مجبورا زیادہ ٹھہرنا پڑا درویش نے گلنار سے ایک دن وہ ہیرے والی انگوٹھی مانگی جو زردار نے اس کو شادی کی توفے میں دی تھی کسی عورت کا اپنے خاوند کی دی ہوئی انگوٹھی کسی کو دے دینا بڑے عیب کی بات سمجھی جاتی تھی ایسی عورتوں کے متعلق لوگ سمجھتے تھے کہ اس نے خاوند کو دل سے بھلا دیا ہے اور ایران کے پرانے زمانے کے قانون کے مطابق ایسی بے وفائی کی سزا موت تھی درویش کی اس کمینی حرکت پر گلنار کو بے حد رنج ہوا درویش نے سبھی جتن کیے مگر نیک دل شہزادی نے اس کی ایک نہ چلنے دی گلنار نے درویش پر بہت ملامت کی اور اپنے مکان پر اس کا آنا جانا بند کر دیا اب درویش عجیب مسئیبت میں پھس گیا وہ سمجھتا تھا کچھ اور اور ہو گیا کچھ اور اس کو اندیشہ تھا کہ گلنار درویش کی کمینی حرکتوں کی شکایت زردار سے ضرور کرے گی اس نے گلنار کی نوکرانی کی مارفت اس کی انگوٹھی چوری کرا لی اور اس انگوٹھی کو حاکم کے سامنے پیش کر کے دعویٰ کیا کہ اس کے بھائی کی بھیوی نے اپنی شادی والی انگوٹھی ایک بدماش کو دے دی تھی اس لیے اس کے خاند سے بے وفائی کرنے کی سزا ملنی چاہیے اب کیا تھا پہلے زمانے میں بہت سخت انصاف ہوا کرتا تھا انگوٹھی کو دوسرے کے قبضے میں دیکھ کر یہ تسلیم کر لیا گیا کہ شہزادی بے وفائی کی مجرم ہے اس لیے اس کو موت کے گھاٹ اتار دینا چاہیے موت اور حاکم کا حکم ٹالے نہیں ٹلتے گلنار اپنی بے گناہی پر زارو زار روتی رہی مگر خدا کے سوا اس کی بے گناہی کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا تو مانتا کیوں کر گلنار کو شام کے وقت گردن تک زمین میں گار دیا گیا اس خیال سے اس پر پتھر نہ برسائے گئے کہ رات کو سردی اس کا کام تمام کر دے گی آدھی رات گزری تھی کہ ایک ڈاکو نہائیت خوبصورت اور تیز رفتار گھوڑے پر سوار ادھر سے گزرا گھوڑا شہزادی کو دیکھ کر ڈھرا اور کنی کاٹ گیا ڈاکو اس مقام پر گھوڑے کو واپس لائیا اور اس نے سنا اے خدا مجھے موت سے ڈر نہیں مگر کیا میں واقعی کسوروار ہوں اور کوئی نہیں مگر تو ضرور جانتا ہے کیا ایک ناتمہ عورت پر ایسی تعمت دھری جائے اور تیری خدائی میں اس بے گناہ کی سرخروعی کا کوئی سامان نہ ہو ڈاکو اندھیرے میں کھڑا یہ الفاظ سن رہا تھا وہ گھوڑے سے اترا ڈاکو کسی پھرتی کے ساتھ شہزادی کو گڑے سے نکال کر اپنے گھوڑے پر لادا اور ہوا ہو گیا گلنار کو جب ہوش آیا تو اس نے ڈاکو سے دریافت کیا آپ کون ہیں اور مجھے کہاں لے جا رہے ہیں ڈاکو نے کہا میں ڈاکووں کا سردار ہوں تمہاری مصیبت پر میرا دل موم ہو گیا اور اب میں تمہیں اپنے گھر لے جا رہا ہوں ڈرو مت تمہیں نہائیت آرام اور عزت سے رکھوں گا رات کی تاریکے میں گھوڑا ہوا سے باتیں کرتا چلا جا رہا تھا دو گھنٹے بعد ڈاکو ایک مکان پر پہنچا شہزادی کو اتارا اور اپنے مکان میں داخل ہوا ڈاکو کی بیوی اس کے استقبال کو دھوڑی آئی اور ایک نوجوان عورت کو دیکھ کر حیران ہوئی کہ آج یہ کیا مال اڑا لیا ہے بیوی نے ڈاکو سے پوچھا تو ڈاکو بولا یہ ایک مصیبت کی ماری شہزادی ہے میں اسے موت کے مو سے نکال کر لیا ہوں اسے اپنا مہمان سمجھو اور اس کی ہر طرح خدمت اور دل جوئی کرو گلنار ڈاکو کے گھر میں پورے اتمنان سے رہتی رہی اور خدا کی یاد میں اپنا وقت بسر کرتی رہی ڈاکو کے گھر سے اسے محبت بھی ہو گئی وہ ڈاکو کے بیٹے سے پیار کرتی اور ڈاکو کی بیوی سے اس کی سنگدلی کے قصے سن کر حیران ہوا کرتی اور اس خدا کا شکر بجا لاتی جس نے ایسے بے رہم ڈاکو کے دل کو ایک بے بس لڑکی کے لیے رہم سے بھر دیا مگر مصیبتوں نے یہاں بھی گلنار کا پیچھا نہ چھوڑا ڈاکو سردار کا ایک حبشی غلام گلنار کو ورگلانا چاہتا تھا کہ ڈاکو کے قیمتی مال سے کبھی کبھار کچھ چرا چھپا کر اس کو دے دیا کرے گلنار اگرچہ بری حالت میں تھی مگر آخر شہزادی تھی وہ ایسی بری حرکتوں پر کیوں اترتی اس نے حبشی غلام کو نہ صرف ٹکا سا جواب دیا بلکہ ساتھ ہی خوب ڈاٹا ڈھمٹا حبشی تھا بڑا بدماش شہزادی کے آنے سے اس کو بڑی تکلیف ہوئی تھی اس نے شہزادی سے کہا اچھا تم نہ مانو ایک دن یہی ڈاکو جو تمہیں سر آنکھوں پر بٹھاتا ہے تمہارا سر تن سے جدہ نہ کر دے تو میرا نام نہیں اتنی کرامت تو تمہیں جل دکھا دوں گا اور تمہاری اس پریزگاری کا مزہ بھی تم کو چکھا دوں گا شہزادی گلنار ایک غلام کی الٹی سیدھی باتیں سن کر کون کے گونٹ پین کر خاموش ہو گئی حبشی غلام ایک رات کو اٹھا اور ڈاکو کے بیٹے عزیز کے کمرے میں گیا اور ایک سنگدل قاتل کی طرح اس نے عزیز کو خنجر سے ہلاک کر دیا کون سے لٹھڑا ہوا خنجر ہاتھ میں لیے وہ دبے پاؤں شہزادی کے کمرے میں گیا اور وہ خنجر شہزادی کے تکیے کے نیچے چھوڑ دیا اور خود جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گیا صبح صویرے ہی ڈاکو عزیز کو جگانے گیا عزیز کے قدل کے نظارے سے اس کی آنکھوں کی دنیا اندھیر ہو گئی اس نے دیکھا اس کے کلیجے کا ٹگڑا قتل ہو چکا ہے اس پر سکتہ تاری ہو گیا ڈاکو کی بیوی نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنے رونے سے آسمان کو ہلا دیا بدماش حبشی دوڑا ہوا پہنچا اور یہ حالت دیکھ کر اس نے واویلہ شروع کی وہ بہت رویا پیٹا اور چیخہ چلایا وہ چلاتا تھا اور کہتا تھا اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ کس کا کام ہے تو جب تک اس سے بدلہ نہ لے لوں مجھ پر کھانا پینا حرام ہے تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا دیکھیں تو سہی آقا یہ خون کے چھینٹے جو فرش پر پڑے ہیں شاید سراغ لگانے میں مدد دے سکیں وہ خون کے دھبوں پر چلتا ہوا ڈاکو اور اس کی بیوی کو شہزادی کے کمرے میں لے پہنچا وہ قسمت کی ماری ابھی سو رہی تھی کمرے میں پہنچتے ہی حفشی نے چلانا شروع کر دیا میرے مالک اس ڈائن نے تیرے بیٹوں کو ہرا کیا ہے ہائے ظالم تو نے نیکی کا کیا بدلہ دیا شہزادی کا جو حال ہوا وہ بیان سے باہر ہے پریشان اور بے زبان دم بخود کھڑی تھی اور بدماش حفشی لپک لپک کر اسے قتل کرنا چاہتا تھا جب شہزادی کے تکیے کے نیچے سے خنجر بھی نکل آیا تو پھر سچ مچ اس نے شہزادی پر تلوار اٹھا لی مگر ڈاکو نے اشارے سے اس کو روک دیا حفشی رہ رہ کر تلوار تولتا اور شہزادی کے قتل کو لپکتا ڈاکو نے اس کو کمرے سے باہر نکل جانے کا حکم دیا بیوی سے خاموش رہنے کی التجا کی اور دل میں سوچا گلنار پر شبہ کرنا ٹھیک نہیں مگر پھر بھی اس سے پوچھت علوم عاملہ کیا ہے ڈاکو نے شہزادی سے پوچھا تو شہزادی بولی میں بے گناہ ہوں آپ کے گھر کی خیر خواہی میں یہ ظلم مجھ پر مجھے پسانے کے لیے توڑا گیا ہے خدا میری بے گناہی پر گواہ ہے اور میری اس سے آج سانہ دعا ہے کہ ایک دن میری زندگی میں ہی آپ پر یہ حقیقت واضح کر دے ڈاکو کو یقین آ گیا کہ یہ کام گلنار کا نہیں ہے مگر ڈاکو کی بیوی پر بچے کے قدل کا صدمہ بہت زیادہ تھا اور چونکہ بظاہر شبہ گلنار پر تھا تو ڈاکو کی بیوی نے کہا گلنار کا میرے سامنے موجود رہنا میری آنکھوں میں کانٹے اور دل میں نشتر جب ہونا ہے یہ کسی صورت میرے سامنے نہیں رہ سکتی ڈاکو نے گلنار سے کہا اب میں مجبور ہوں یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ عزیز کو کس نے قتل کیا مگر اب تمہارا یہاں سے رخصت ہو جانا ہی مناسب ہے یہ لو پانچ سو روپے کی تھیلی وقت بے وقت کام آئے گی گلنار نے گردن جھکا کر عدب سے کہا اے سردار آپ نے مجھے موت کے موہ سے چھڑایا میں دل و جان سے آپ کا احسان مانتی ہوں یہ میری بدبختی ہے کہ عزیز کے قتل کا شبہ مجھ پر کیا گیا ہے میں جاتی ہوں لیکن آپ یقین جانئے شریفوں میں نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہوا کرتا ہے اگر میں آپ کی کوئی خدمت بجا نہ لاسکی تو آپ پر یہ ظلم ڈھانا مجھے کیوں کر گوارہ ہو سکتا تھا وہ خدا جس نے پہلے موت کے پنجے سے بچایا اب بھی میری حفاظت کرے گا خدا کرے ایک دن اس قتل کا صحیح حال آپ کو معلوم ہو جائے آپ کا ان روپیوں کے لئے بہت بہت شکریہ میں نے بہت دولت دیکھی ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں ڈاکو نے اسرار کیا اور کہا روپیہ ضرور ساتھ لیتی جاؤ روپیہ ہر مشکل کا حل ہے اور تم ایک شریف اور ناتما لڑکی ہو گلار نے روپے کی تھیلی سنبھال لی اور ڈاکو کو آخری سلام کہہ کر چل کھڑی ہوئی دن بھر میں وہ پانچ دس کوس چلی تھی شام ہونے کو تھی کہ ایک گاؤں میں جا پہنچی اور حیران تھی کہ وہ کیا کرے اور کس کے پاس جائے اس نے جا کر ایک دروازہ کھٹ کھٹایا یہ ایک بڑیا کا مکان تھا اس نے دروازہ کھولا گلار بولی بڑی اممہ میں مسافر ہوں ابھی یہاں پہنچی ہوں مجھے اپنے ہاں رات بسر کرنے کی اجازت دیجئے تو بڑی مہربانی ہوگی بڑیا نے کہا بیٹی آؤ اس غریب خانے کو اپنا ہی گھر سمجھو گلار ایک ٹوٹی پھوٹی چار بائی پر بیٹھ گئی اور بڑیا کو پیسے دے کر بازار سے کھانا منگوایا اور دونوں نے مل کر کھایا گلار نے اپنی آب بیٹی سنائی اور کچھ دیر بعد پڑھ کر سو گئی صبح اٹھتے ہی گلار بڑیا کو ساتھ لے کر سامان خریدنے کے لیے بازار کی طرف روانہ ہوئی راستے میں ایک جگہ دیکھا کہ بڑی بھیڑ چلی جا رہی ہے سپاہی ایک آدمی کی مشکے قصے ہوئے لیے جا رہے ہیں دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ ایک شخص اپنا کرز ادا نہیں کر سکا اس وجہ سے اسے پانسی پر لٹکایا جائے گا گلار نے پوچھا اس کا کرز کتنا ہے معلوم ہوا کہ چار سو روپے کے قریب ہے گلار نے پوچھا اس وقت اگر یہ کرز ادا کر دیا جائے تو کیا اس کو رہا کر دیا جائے گا لوگوں نے جواب دیا ہاں گلار نے فوراں ان لوگوں کو ٹھہرایا اور کرز کھوا کو جو ساتھ ہی تھا گن کر تمام روپے ادا کر دیا سپاہیوں نے کرزدار کو ازاد کر دیا لوگ حیران تھے کہ کون اللہ کی نیک بندی ہے جس نے ایک آدمی کی جان بچائی ہر شخص اسے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا یہاں تک کہ شہزادی کو بھیڑ چیر کر تیزی سے ایک طرف نکل جانا پڑا شہزادی نے بڑیا کو سلام کیا اور اگلے شہر کی راہ لی اب آزاد ہونے والے آدمی نے بڑیا کو ڈھونڈ لیا اور پوچھا شہزادی کہاں ہے بڑیا نے کہا وہ اگلے شہر کو چلی گئی وہ بھاگا بھاگا اسی طرف کو گیا اور شہزادی کو دو کوس پر جا لیا اس نے شہزادی کو سلام کیا اور بجائے اس کے کہستہ شکریہ ادا کرنے کے اس سے پوچھنے لگا آپ کے پاس اور کتنا روپیہ ہے کیا ہی اچھا ہو اگر آپ مجھ سے شادی کر لیں شہزادی نے اس کو بہت سکتی سے ڈھانٹا ڈھرایا دھمکایا مگر وہ کمینہ اس کا پچھا نہ چھوڑ رہا تھا کلنار ایک چشمے کے کنارے ذرا دم لینے کو بیٹھ گئی اب اس بدماج کی شرارت سنیے قریب ہی سمندر میں ایک جہاز کھڑا تھا اس کے کپتان کے پاس پہنچا اور اس سے کہا میری ایک ایسی لونڈی ہے جس کے سامنے کو کاف کی پریاں پانی بھریں وہ مجھ سے شادی کرنے پر رضا مند نہیں ہے میں ناچار اسے بیجنے پر مجبور ہوں اگر آپ پانچ سو روپے دے دیں تو آپ ایسی لونڈی کے مالک بن سکتے ہیں جو بادشاہوں کو بھی دسیب نہیں کپتان بدماج کے ساتھ ہی چل پڑا اور دور سے گلنار کی ایک ہلکی سی جلک ہی دیکھ کر اس نے بدماج کو پانچ سو روپے دے دیے بدماج تو سر پر پاؤں رکھ کر اپنے گھر کے طرف بھاگا اور کپتان گلنار کے پاس پہنچ کر کہنے لگا اے چاند کے ٹکڑے جو آسمان سے زمین پر اتر آیا ہے میں نے تجھے چاندی کے عوض خریدہ ہے مگر جان سے زیادہ عزیز رکھوں گا میری اس سے زیادہ خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ تیرے جیسی مورت میرے ہاتھ آئی آؤ جہاز پر چلیں اور میرے ویران اور اندھیرے گھر کو آباد اور روشن کر دے گلنار بڑی ہی تکلیف اور بیتابی سے یہ باتیں سن رہی تھی چلا کر بولی پاگل نام مراد کون مردود مجھے بیچنے اور کون گھتا مجھے خریدنے والا ہے تم کیا بک بک کر رہے ہو کپتان تھا آخر سپاہی آدمی غصے سے بولا یہ دلیری تمہارا بیچنے والا وہ اپنے دام لیے جا رہا ہے چلو یہ کہتے ہی اس نے گلنار کو اٹھا کر کاندے پر لادا اور جہاز کا رکھ کیا گلنار چیکھی چلائی مگر کپتان نے اسے جلدی سے جہاز پر ڈال دیا اور لنگر اٹھا جھٹ پٹ جہاز کو چلتا کر دیا شہزادی کی پریشانی کا اندازہ کرو ایک ویشی آدمی کے پنجے میں گرفتار اور بظاہر رہائی کی کوئی امید نہیں کپتان تو گلنار کو ایک ذر خرید لونڈی سمجھتا تھا اس نے سبھی جتن کیے مگر گلنار کی پیشانی کا ایک بل بھی کم نہ ہوا آخر کرنا خدا کا کیا ہوا کہ ایک دن سخت طفان آیا اور جہاز لگا بیچ سمندر میں تھپیڑے کھانے اور مسافر لگے کلمہ پڑھ کر خدا کو یاد کرنے طفان برابر بڑھتا ہی گیا یہاں تک کہ جہاز غرق ہو گیا اور سب مسافر بھی ڈوب گئے مگر شہزادی اور کپتان علیدہ علیدہ تختوں پر سوار بہے چلے جا رہے تھے شہزادی تو دو چار گھنٹے کی مسئیبت کے بعد ایک مقام پر کنارے جا لگی اور کپتان بیتے بیتے اسی مقام سے دور کسی دوسرے شہر میں جا پہنچا گلنار جس جزیرے کے کنارے پہنچی اس کا نام لطیفہ بات تھا وہاں زیادہ آبادی عورتوں کی تھی اور ملک کا سارا انتظام عورتوں ہی کے پاس تھا جس دن گلنار ٹوٹے پھوٹے تختوں پر ساحل کے قریب بہی جا رہی تھی اس دن بہت سی عورتیں ایک تہوار منانے سمندر کے کنارے جمع تھی ان میں سے چند ملکہ کے حکم سے گلنار کو اپنی کشتی میں کنارے تک لے آئیں بہت سی عورتیں گلنار کی اردگرد جمع ہو گئیں اور لگی طرح طرح کے سوالات پوچھنے ملکہ نے سب کو منع کر دیا گلنار کو کھلایا پھلایا اچھے اچھے کپڑے پہنوائے جب اس کی طبیعت بحال ہوئی تو پوچھا اچھی بیٹی اب تم سناو اپنی داستان شہزادی گلنار نے اپنی غم بھری آب بیٹی شروع سے آخر تک سنا دھی ملکہ نہائیت متاثر ہوئی شہزادی کو پیار کیا اور کہا اچھی بیٹی مردوں کی مجلس اس لائق نہ تھی کہ تم اس کی زینت بنتی اچھا ہوا تم یہاں آ گئیں اتمنان سے رہو اس ملک میں عورتوں کی بادشاہت ہے یہاں تم کو کوئی مرد نہیں ستا سکے گا گلنار اس جزیرے میں آرام کے ساتھ رہنے لگی عبادت کے سوا اسے کوئی کام نہ تھا چند ہی دنوں میں وہ بڑی پریزگار مشہور ہو گئی جس کسی کو کوئی تکلیف ہوتی وہ اس کے پاس جا کر دعا کرانے پہنچتا اور اس کی دعا کی برکت سے لوگوں کے دکھ دور ہونے لگے اور ہر قسم کی بیماریاں دور ہو جاتیں لطیفہ باد کی بڑی ملکہ نے اپنی دانائی سے پہچان لیا تھا کہ اس کے بعد صرف گلنار ہی لطیفہ باد کی ملکہ ہونے کے لائق ہے چنانچہ اس نے ایک دن دربارے عام کیا اور گلنار کو اپنا جانشین مقرر کر دیا اس اعلان پر جزیرے بھر کی عورتیں بہت خوش ہوئیں کیونکہ گلنار سے بہتر ملکہ ان کو میسر آنا محال تھا اس اعلان کے بعد ایک سال کے اندر ہی اندر بڑی ملکہ جنت کو صدار گئیں اور گلنار ملکہ بن کر تخت پر جا بیٹھی گلنار تھی آخر بادشاہ کی بیٹی حکومت کے سب رنگ ڈھنگ جانتی تھی اس نے ملک کے انتظام میں وہ سلیکہ برتا کہ دیکھتے دیکھتے وہ ملک نحال ہو گیا گلنار کی پریزگاری بھی ساتھ ساتھ بڑھتی گئی حتیٰ کہ اس کی دعاوں کی برکت کی شہرت دور دور ملکوں میں پھیل گئی اور حاجت مند لوگ دور و نزدیک سے دعا کرانے کھچے آنے لگے ایک دن ملکہ گلنار کی خدمت میں دربان نے عرض کیا کہ شہر کی سرائے میں چھے مسافر اترے ہیں جو کسی دوسرے دیش سے آئے ہیں اور ملکہ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہتے ہیں ان میں سے ایک اندھا ایک کوڑھی اور ایک کو مرگی کا مرض ہے ملکہ نے حکم دیا ان لوگوں کو حاضر کیا جائے جب وہ لوگ دربار میں حاضر ہوئے تو ملکہ اور اس کی دربار والیاں ایسے پردے میں بیٹھی ہوئی تھی جس میں سے وہ تو باہر والوں کو آسانی سے دیکھ سکتی تھی مگر باہر والے ان کو نہیں دیکھ سکتے تھے مسافر نے ملکہ کو جھک کر سلام کیا اور ملکہ نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں ان میں سے ایک نے دوسروں کی طرف سے کہا اے نیک دل ملکہ ہم جانتے ہیں کہ خدا آپ کی دعاوں کو قبول فرماتا ہے ہم بڑے پاپی ہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ آپ کی معرفت خدا سے معافی مانگیں ملکہ بولی میں یہ معمہ نہیں سمجھی تم میں سے ہر ایک اپنے پہلے گناہوں کا اقرار کرے اس طرح کہ اس میں ذرا برابر بھی جھوٹ کی ملاوٹ نہ ہو پھر کوئی دوسری بات کروں گی ایک شخص نے بڑھ کر ارز کیا ملکہ کا حکم سار آنکھوں پر میں اپنی حالت ارز کرتا ہوں میں ایک صداگر ہوں میری شادی کئی سال گزرے ایک ایسی خوبصورت شہزادی سے ہوئی جس کے سامنے پریہ بھی مات تھی اور اللہ نے خوبصورتی کے ساتھ نیکی کا بھی اس کو بہت حصہ دیا تھا مجھے کاروبار کی ضرورت سے اپنے وطن سے باہر جانا پڑا اور میں اس کو اپنے بھائی کی حفاظت میں چھوڑ گیا باپسی پر بھائی نے مجھے بتایا کہ وہ شہزادی میری طرف سے پھر گئی تھی اور ملک کے قانون کے مطابق اسے زندہ گاڑ دیا گیا تھا ہمارے لیے یہ بڑی بیشتی کی بات تھی اور میرا بھائی اس سرنج میں اس قدر رویا کہ اس کی آنکھیں جاتی رہیں آپ دعا فرمائیں کہ میرے اس بھائی کی کوئی ہوئی بینائی واپس مل جائے ملکہ نے سوداغر کو پردے کے اندر سے دیکھ لیا اور پہچان لیا مگر سوداغر کو کچھ علم نہ تھا کہ یہ ملکہ کون ہے ملکہ نے پوچھا کیا یہ سچ ہے کہ وہ شہزادی جسے زندہ گاڑ دیا گیا تھا تمہاری وفادار نہ تھی تمہارا دل کیا گواہی دیتا ہے سوداغر نے جواب دیا ملکہ جب میں اس کی خوبیوں اور محبت کو یاد کرتا ہوں تو اس الزام کو مان لینے سے دل انکار کرتا ہے مگر کہنے والا بھائی ہے جو اس کے پاس موجود تھا اس پر اعتبار نہ کرنا مشکل نظر آتا ہے خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ حقیقت کیا تھی میرا دل ماننے کو تیار نہیں ملکہ بولی اچھا میں اس معاملے پر غور کروں گی اور کل تم کو بتاؤں گی کہ تمہارے بھائی کے لیے میں دعا کرنے کو تیار ہوں یا نہیں دوسرا مسافر بولا حضور یہ میرا حبشی غلام کئی سال سے فالج میں مبتلا ہے میں نے اسے بچپن سے ہی پالا اور بچوں کی طرح رکھا دعا فرمائیے کہ خدا اسے سہر دے ملکہ نے پہچان لیا کہ یہ ڈاکموں کا سردار ہے جس کے یہاں وہ مہمان رہی تھی اور یہ بیمار اس کا وہی نالائک حبشی غلام ہے ملکہ نے فرمایا اچھا تمہاری داستان سن لی کل تم کو جواب دیا جائے گا اب تیسرے مسافر نے اٹھ کر کہا اے نیک دل ملکہ میں مرگی کے مرض میں گرفتار ہوں دعا فرمائیے کہ خدا مجھے اس دکھ سے نجات دے میں نے بہت سوچا تو احساس ہوا کہ میں نے سوائے اس کے کوئی گناہ نہیں کیا کہ خوبصورت لونڈی جو میں نے خریدی تھی اس کے ساتھ سختی کا سلوک کیا یہ اس بدعملی کی سزا معلوم ہوتی ہے چوتھا جھٹ بول اٹھا بھائی ایک نیک دل اور آزاد عورت کو جھوٹ موٹ کی لونڈی کہہ کر تمہارے ہاتھ بیج دینے کی سزا مجھ کو درگردہ کی صورت میں مل رہی ہے میرا گناہ تو اور بھی زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس نیک دل عورت نے تو میری جان بچائی تھی ملکہ پہچان گئی کہ یہ وہی بدماش ہے جس کی جان اس نے اس کا کرز ادا کر کے بچائی تھی ملکہ نے یہ داستانیں سن لینے کے بعد کہا اچھا آج جا کر آرام کرو کل اسی وقت حاضر ہونا اندھا اور کوڑی اپنی اپنی داستانیں سچ سچ سنا دیں تو وہ بھی میری دعا کے مستحق ہو جائیں گے لیکن اگر وہ جھوٹ بولیں گے تو ان کو سزا دی جائے گی اور خدا ان کو سب کے سامنے رسوا کرے گا میں ان کی سب حقیقت سے واقف ہوں جن لوگوں نے سچ سچ کہہ دیا ہے ان کے لیے آج ہی دعا کر دوں گی جب سب مسافر سرائے میں واپس آئے تو سچ کہہ دینے والے خوش تھے اور ان کو سہتیابی کا یقین تھا مگر اندھا اور کوڑی دونوں کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انگاروں پر لوٹ رہے ہیں وہ ایک مسئبت میں گرفتار تھے سچ کہیں تو عمر بھر کی بے ایمانیوں کا پول کھلتا ہے جھوٹ کہیں تو ملکہ کی طرف سے ٹوک اور سختی کا ڈر ہے انہوں نے کچھ کھایا نہ پیا اور مارے شرم اور ندامت کے ادموے ہو گئے دوسرے دن دربار میں جو پہنچے تو سب سے پہلے بے اکتیار ہو کر اندھے نے اپنی بدماشی اور بھاوج کی بے گناہی کی داستان سنا دی ابھی وہ ختم بھی نہ کرنے پایا تھا کہ اس کا بھائی کوستہ ہوا اس پر حملہ کرنے کو دھوڑا اور کہنے لگا ملکہ اس اندھے کے لیے دعا کیجئے کہ یہ اپاہج بھی ہو جائے مجھ پر اور میری بے گناہ بیوی پر اس نے جو ظلم توڑا ہے اس کی تو یہ سزا کچھ بھی نہیں اس طرح جب حبشی غلام نے شہزادی کی بے گناہی اور اپنے کمینے پن کا اقرار کیا تو ڈاکو سردار کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور وہ غلام کی طرف لپکا کہ ایسے اس کا گلہ گھونڈ دے ملکہ کے حکم سے دربار میں سناٹا چھا گیا ملکہ نے کہا میں اب سب کے لیے دعا کروں گی کیونکہ سب نے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا ہے یہ کہنے کے بعد ملکہ نے زردار اور ڈاکوں کے سردار سے کہا آپ لوگ کل پھر تشریف لائیں اور میرے ساتھ کھانا کھائیں دونوں نے ملکہ کا شکریہ ادا کیا اور دوسرے دن وقت پر حاضر ہوئے ملکہ نے دونوں سے باتیں شروع کی اور زردار سے پوچھا آپ کے لیے دعا کروں کہ آپ کو اور بیوی مل جائے زردار نے کہا حضور اب دوسری گلنار نہیں ہو سکتی اور نہ میں کسی اور کی خاطر اس کی یاد کو بھلا کر ایک جنجال میں فسنے کو تیار ہوں ملکہ بولی خدا بڑا دھاتا ہے اس کے ہاں کمی ہو جائے گی اگر گلنار ہی تم کو مل جائے پھر سردار سے پوچھا اچھا آپ کے لیے دعا کروں کہ خدا آپ کو ایک اور بیٹا دے سردار نے عرض کیا بیٹا تو خدا کے فضل اور آپ کی دعا سے مجھے مل چکا ہے میری انتہائی خواہش ہے کہ میں اس شہزادی کی دوبارہ زیارت کر لوں تاکہ اس سے اپنی غلطی کی معافی مانگ لوں ملکہ نے کہا بہتر تو پھر دونوں کے لیے دعا کروں شہزادی نے ہاتھ اٹھا کر کہا اے خدا جو سب طاقتوں کا مالک اور انسان کا آخری سہارا ہے وہ بچھڑے ہوں کو ملانے والا کھوئے ہوں کو سامنے لانے والا اور درد بھری صداوں کا سننے والا اپنی سچائی اور ان کی سچی طلب کے صدقے زردار کو گلنار اور سردار کو شہزادی دکھا دے زردار اور سردار ابھی آمین بھی نہ کہنے پائے تھے کہ ملکہ نے درمیان سے پردہ ہٹا دیا اور اس کے ہٹتے ہی ان دونوں آدمیوں کی نظر میں خدا کی خدائی کچھ اور ہو گئی پیارے دوستو کہانی اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لئے دیکھتے رہیں جی این سٹوری ٹی وی شکریہ شکریہ